اسلام علیکم ویلکم ٹوکن پریزنٹ میرے ویورز کیسے ہیں؟ آپ سب امید ہے کہ سب اللہ تعالی کی حفظ و ایمان میں ہوں گے آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں یقنی تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ خر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلے ہم انگیڈین سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بیف لے لیا ہے جو کہ تقریباً ایک کلو ہے اور یہ ہٹیاں اس کے علاوہ ہیں ایک کلو کے علاوہ یہ ہٹیاں ہیں بیف میں اور یہاں پہ میں نے بیف بلکل صاف نہیں لیا یہ جو بوللس بیف ہے یہ چربی بھارا لیا ہے تاکہ پلاون کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی زیادہ نرم اور مزے دار چاول تیار ہو اور دوسری چیزیں جو اس کے اندر جائیں گی ون ٹیبل سپون یخنی کو پریپیئر کرنے کے لئے اور یہاں پہ اس میں جو کھڑے مسالے جائیں گے وہ ہے تیز پاک دو ادر کالی مرچے تقریباً ہافٹی سپون لونگے چار سے پانچ ادر بادیاں کا پھول ایک ادر بڑی الائچی دو ادر چھوٹی الائچی تین ادر دارچینی دو سے تین ٹکڑے لسن سات سے آٹھ جوے پیاس سمال سائز کی ایک ادر تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ادھرکا اور تین سبز مرچیں اور اس کے علاوہ جو یخنی کی صحیح جان ہوتی ہے وہ ہے سوکھا دھنیا ثابت سوکھا دھنیا اور سون یہ چاہیں گے ون ون ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ میں یخنی میں شامل کروں گی ہاف پیالی دہی اور آپ دیکھیں گے کہ دہی کی وجہ سے یخنی کتنی زبردست بنتی ہے اور جو ہم پانی اس میں شامل کریں گے ہم ون لیٹر پانی شامل کریں گے جو کہ یخنیا میں چاہیے ہوگی کیونکہ ہم ساتھ سو پچاس گرام چاوال استعمال کریں تو اس میں تقریبا ون لیٹر پانی جائے گا تو اس کے حساب سے ون لیٹر پانی شامل کریں گے اور جو یخنی پکنی ہے ہم اس کے اوپر ایک گلاس اور پانی شامل کریں گے تو چلتے ہیں اب یخنی تیار کرنے کی طرف تو یخنی میں آنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں پریشر کوکر کا تو سب سے پہلے ہم سٹوو آن کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں جب آئل ون ٹیبل سپون آئل گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر یہ کھڑے مثالیں شامل کر دیں گے اور تقریباً آدھا منٹ کے لیے ہم اس کو گرم مثالوں کو روشٹ کریں گے اس سے کھڑے مثالیں کی بہت ہی زبرداز خوشبو اور ذائقہ گوشت میں آ جائے گا کھڑے مثالوں کے ساتھ ہم نے اس میں بیف شامل کر دیا دو سے چار منٹ کے لیے بھون لے یہ ہڈی میں نے ابھی شامل نہیں کی جو بھڑی سی ہڈی لی ہے ادم میک میں بھولے نہیں کی باقی اس کے لاوہ وہی گوشت اور چھوٹی ہڈیاں تک کی ہم اس کو دو سے چار منٹ کے لیے بھولیں گے لیکن اس کو بھونے سے پہلے اس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے練رک اور لسن کو گوشت باقی ہےن میں سن کا تلافق تک دیکھیں دو سے تین منٹ کے اندر گوشت نے پناہ کلر چینچ کر لیا ہے ہمیں یہ ہڈی بھی اس میں شامل کر دوں گی اور جو ہم نے پیاس چار پیس کر لیا تھا وہ ہم اس میں شامل ساتھ اس میں جائے گی سونف اکھا دھنیا اور جو ہم نے احادی پیالی دہیں لی تھی ہم اس میں شامل کر کے پھر ایک دفعہ اس کو دو سے چار منٹ کے لیے بھول لیں گے اندر ہڈیاں تو مست ہیں اگر پلاؤ کے اندر آپ صرف بولنس گوشت کے استعمال کریں گے اور ہڈیوں کا استعمال نہیں کریں گے تو یقنی میں صحیح طرح گوشت کا ذائقہ نکل کے نہیں آئے گا اور پھر صحیح یقنی والا پلاؤ تو نہیں بنے گا اور اب ہم نے یہاں پر جو تینے در سبز مرچے لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ہمیں بھوندے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت نے اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دی ہے تو اب ہم اس ٹیچ کے اوپر اس میں پانی شامل کر دیں گے یہ ون لیٹر پانی جائے گا اس میں اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایک گلاس اور پانی شامل کر رہے ہیں جو یقنی نے پکنا ہے اور پھر پانی نے ریڈیوس ہونا ہے اب خم اس کو ایک دفعہ اوبالہ آنے دیں گے ایک دفعہ اوبالی آجائے اچھی سی پانی کو تو خم تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ککر لگا دیں گے اور تاکہ بیو ہمارا خوب اچھے سے گل جائے اور انشاءاللہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے خوب اچھے سے گل جائے گا لیکن بالفرد اگر آپ بیس سے پچیس منٹ کے بعد ککر کھولتے ہیں اور آپ کا بیو گلا نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ سے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ککر کو لگا دیں تو بیو اچھے سے گل جائے گا تو چلیں اب اس کو ہم اوبالی آنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بند کر دیں گے تقریباً پچیس منٹ کے بعد میں نے چھولے کو آف کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت کتنا زبردست کل چکا ہے اور گوشت کو ہم نے یخنی سے علاق کر لی اور باقی یخنی کو ہم چھان لیں گے اور پھر ہم چاول میں پانی لگانے کے لیے استعمال کریں گے